بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علاقائی قبروں کے ساتھ میں ہوں سونیا ملی آرخو والا مہنگائی کے چرکے میں پسی عوام پر پیٹرول بم گھرا دیا گیا جیسے شہری کافی پریشان ہیں شہریوں نے نئے اور قرآن پاکستان دونوں کو رد کر دیا آرخو والا سے نمائدہ نمان سعید کی ریپورٹ کے مطابق غریب آدمی کے لیے تو مہنگائی کے اس دور میں دو وقت کی روٹی کمانا بہت مشکل تھا اور اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ عوام کی مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا اب عوام کے قدوبائے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمت کی مد میں نہ پانچ نہ دس بلکہ پورے تیس روپے کا اضافہ بوش ڈال دیا گیا ہے پیٹرول کی نئے قیمت 180 روپے پی لیٹر اور ڈیزل کی نئے قیمت 175 روپے پی لیٹر ہو گئی ہے جس کے وجہ سے شہری بلبلہ اٹھے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ نہ ہمیں نیا پاکستان قبول ہے اور نہ ہی پورانا ہمیں سب کا ساتھ لینے دے اور حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اس پر نوٹس لیا جائے رو کرتے ہیں ڈسٹرک امرکورٹ کا جائے بی سی نیوز کے نمائدہ گوشیر علی کی ریپورٹ تو مطابق سبائے موتصبے آلہ تین ایجان علی شاہ کی ہدایت پر ریجنل ڈائریکٹر موتصبے آلہ میر پور خاص گرفکار علی نے سوریا بادشاہ کمپلیکس ہال میں کلی کچاری کا انقاط کیا اس موقع پر ڈیپیٹی کمیشنل امرکورٹ تاہیر علی میمن ایس ایس پی امرکورٹ مختار احمد اسیسٹنڈ ڈائریکٹر موتصبے آلہ میر پور خاص سجاد حسین سمیر دیگر مطلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی دلسکار علی نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایہ دے کہ عوام کے جائز مسائل سرجی بنیادوں پر حل کریں تاکہ انہیں انصاف مل سکے اور کہا کہ سرکاری محکموں میں عوام کے کاموں میں سستی اور تحفیر کرنے کی وجہ سے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے موتصبے آلہ دارتوں سے رجوع کرتے ہیں اس لیے افسران کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے جائز مسائل پوری طور پر حل کریں ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیے چلتے ہیں ہمارے نمائندہ امداد کبیر کی ریپورٹ سے مطابق فیصلہ بات کی تہتیز کا مدری میں گورنمنٹ ہائی سکول چار سو تریسرٹ گاپ بے میں سالانہ امدھیانات کے سلسلے میں انہمات کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول کے سینئر ہیڈ ماسٹر ناصر اکوا نے سکول انتظامیاں اور آنے والے میوانوں کے ہمراہ پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعماد تقسیم کیے امداد کبیر کی ایک اور ریپورٹ کے مطابق فیصلہ بات کی تہتیز سمندری میں یونگ ویلس پیر سوسائٹی سمندری کے نئے تعلیمی پروجیکٹ ایڈوکیشن فور آل کے تحت جکمبر دو سو نو گافوے کے پرائمری سکول میں سلانہ امدھیانات کے سلسلے میں تقریب انعامات کی تقریب ہوئی اس تقریب میں یونگ ویلس پیر سوسائٹی سمندری کے صدر شیخ حارون ارشاد ایڈوکیٹ سمیل سکول کے ہیڈ ماسٹر محمد ظرفکار اور سکول انتظامے کی ہمراہ تقسیم انعامات کے بعد غریب بچوں کی مدد کے لیے بچوں میں یونیفارم بھی تقسیم کیے گئے اب رو کرتے ہیں کراچی کا جہاں پر ہمارے نمائدہ علی بخش بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق آج منگوپی پریس کرب میں پریس کانفرٹ کرتے ہوئے محمد بخش اور ان کی بازہ نے میڈیا کی آگے روزے ہو بھی کہا کہ میرا بھائی ارپان علی نے میرے گھر والی غدر شہزادی کے ساتھ شیئر خانی کے جس پر میرے گھر والی اور میری والدہ نے منع کرنے پر میرے بھائی ارپان علی نے میری بوری والدہ کے اوپر ڈنڈوں سے شدید تشدد کیا جس سے میری والدہ کا بازو ٹوٹ گیا اور اس ظالم انسان نے میرے مطان جو کہ گلچن انسان سوسائٹی میں ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کرد کیا ہوا ہے لہذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایس ایس پی ملی ریفان آئی جیس تین اور وزیرہ الہتین سید مراد علی شہ کو یہ قدارہ اس ظالم کے اوپر کاربائی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اب رکھ کرتے ہیں ڈیرہ گازی خاکہ جائے بیسی نیوز کے بیورجیم غلام یسین رہی کی ریپورٹ کے مطابق تھانا شاہ صدر دین اور تیور لائن پولیس کی سی آئی اے پولیس کی ہمراہ جرائے پیشہ آناتے اور مشیعہ سروشوں کے کلاف کاربائی دورانے کاربائی ملدیمان سے بھاری تعداد میں جناجائز اسلیہ جس میں چھتیس ادر پیسٹر چار ادر کلیشن پاپ ایک ادر پیٹر گرد اور ہزاروں گولیاں برامت جبکہ ایک اور کاربائی میں مشیعہ سروش سے پترہ کلو چس برامت کر کے ملدیمان سے مزید تقشیر جاری ہے ایس پی انویسٹیگیشن غیور احمد نے کہا ہے میڈیا کو بتایا کہ ملدیمان کے خلاف اقدمات درشت کے لیے گئے ہیں جبکہ ایس پی انویسٹیگیشن غیور احمد نے بتایا کہ اسپیکٹر جنرل آف پولیس بنجاب ریجنل پولیس افیسر محمد سلیم اور ڈی پی اور محمد علیواتیب کی خصوصی ہدایت پر جنائی پیشہ ناصر اور مشیعہ فروشوں کے خلاف بھرپور پریکڈاؤن کیا جارہا ہے اب رکھتے ہیں خیرپور نارد شاہ سے بیسی نیوز کے نمائدہ ماجید علی کی ریپورٹ کے مطابق خیرپور نارد شاہ کے نوائی گاؤں بیجاہوں میں گزشتہ تین ماہ سے بجلی کے پول اور گیارہ ہزار والٹیج کی تارے گھنڈے کے وجہ سے گاؤں بیجاہوں کی بجلی محتر ہوگی بجلی نہ ہونے کے وجہ سے گاؤں کے مکین شدید گرمی میں عذاب کی زندگی گزارنے پر مجھو بجلی نہ ہونے پر شدید گرمی میں گاؤں کے بچے، بڑے، بزرگ اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاؤں کے مکینوں نے عالی حکام سے نوٹس لے کر بجلی کے پول اور گری تاروں پر سیدھی کرنے کی اور بجلی بحال کرنے کا مطابق کیا ہے اب رکھتے ہیں توسہ شریف کا جہاں پر ہماری ریپورٹر محمد اکیر کیترانی موجود ہیں توسہ شریف میں کائم پولیس حدمت مرکز میں اپنا غیر حاضر رہنا ہی لگا حسار سرکاری ریکارڈ اور پرسی پرائیویٹ افراد کی حوالی کر دی گئی ہے توسہ شریف میں کائم پولیس حدمت سینٹر کے عملے نے غیر دمیداری کی انتہا کر دی عملہ نے حسار ریکارڈ پر پرائیویٹ شہری کے حوالی کر دیا اور خورتی پر آم شہری کو بٹھا کر رفوز چکر ہو گئے آم شہری سرکاری دفتر میں سرکاری خورتی پر بیٹھا وادے دیکھا جاتا ہے جس کی ویڈیو ای بی سی نیوز نے حاصل کر لی ہے ناظرین آخر میں خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے علاقہ خارانتے ای بی سی نیوز کے نمائدہ فیداریکی کی ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 29 مائے کو ہونے والے بردیاتی انتقابات کے سلسلے میں کوئٹا اور لسمیلہ کے علاوہ سوہ بھر میں بردیاتی انتقابات کے حوالے سے پولنگ سٹارپ کا اپنے پولنگ میٹیریل اور سیکیورٹی عملے کے ہمراہ پولنگ سٹیشن کے لیے روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس سلسلے میں ڈیپیٹی کمیشنر قرار ڈاکٹر خدای رحیم اروانی نے کہا ہے کہ بردیاتی انتقابات کے حوالے سے تمام سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیا ہے تمام پولنگ سٹارپ کو پولنگ میٹیریل اور سیکیورٹی عملے کے ہمراہ ان کے پولنگ سٹیشن کے لیے روانہ کر دیا ہے پورامن اور شفاق انتقابات کے انقاط کے لیے پورازم ہے انشاءاللہ عوام ووڈرز اور انتقابات میں حصہ لینے والے سیاسی پارٹیوں، قبائلوں، امائدین اور امیدواروں کے دعون سے ایلیکشن کمیشن اور پاکستان کے واضح کردہ حقامات کے روشن میں پورامن لوکل گرمیٹ ایلیکشن کا انقاط کیا جائے گا ناظرین لکائی خبریں آپ نے جانے مدید کی سیوی تفصیلات کے لیے آپ بیزٹ کر سکتے ہیں ہماری اوفیشل بیک سائٹ